کل میرا اپریشن ہوا تھا آج پٹی کھولی گئی ہے پھر بھی ہیمیو کالاڑی جی کے وہاں تک میں گیا تو پکل کے دے گئے وہاں میں نے اپنا متھا ٹھیکا پھر لوگوں سے آگرہ کیا کہ ہمارا آدمی وہاں اس تیچ کاغت میں دکھے بھیجا بھوین سنگھ کو انہوں نے نام دکھوایا انہوں نے کہا ہاں ہاں لیکن نام ان کا نہیں بلائے گیا یہ اپسوس ہوتا ہے ہم تو کچھ نیتا ہے ہم نہ ہمیں کچھ لینا ہے لیکن لوگوں کی قدر کرنا لوگ ہندوستانیوں سیکھو سمجھ گئے ورنہ اب نہ آگے کہنا پڑے تو اچھا ہے تو ہم نے کہا لاؤ اس کو ہمیں سپیر پڑھ کے سنا جی سرب پرخم عمر صحیح ایمو کالانی جی وہ ان کے پریوار کا کسی بھی سدس کے چرنوں میں پرنام کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کالانی جی کے سوراج کا جو سپن تھا یقی ہم لوگ اسے ساکار نہیں کرتے تو اسور کے یہاں ہم لوگوں کا نام گداروں میں لکھا جائے گا اور ہم لوگوں کو اس کی سجا بھی ملے گی دوسری بات کہ میں پچاسی ورسکہ ہو رہا ہوں دیش میرے بچپن میں ہی آجاد ہوا تھا ابھی تک کہ ہماری ریڈنگ ہے کی نسوارت سیوہ بھاؤ میں ہم لوگ سکھ اور سندھ سماج کی برابری نہیں کر سکتے اتح دیش کو مجبود بنانا ہو تو انہی لوگوں میں سے ادھک سے ادھک سنکھیا میں راج نیت میں لانا چاہیے پونہ سکھ اور سندھ سماج کے سکھلال چاندوانی انل بیکری کے خیمہ بھائی لخمانی جگدیش چینانی بھارت و لکشنی پلائی بالے پیتامبر منوانی اور ہمارے سب سے پریے و پڑوسی گھنسیام اٹلانی ان سبھی لوگوں کو حضر سے آتھر بات دیتا ہوں سکھ سماج کے انپم سال والے سردار جی اور سردار منجیر سنگھ بھٹا والے اور کئی سردار لوگ ہیں ان کا نام نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو نیچو چاولا تتھا سارے پنجاب کے لوگوں کو میں پرنام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کسی بھی پارٹی کی سرکار آوے وہ فرضی لوگوں کو بڑھاوا نہ دے اور گڑھوں کو پنجیری کھلانا بند کرے تتھا منوسیوں اور پسموں کی جنسنکھیاں پر نیانترن کرے اور اگر ہنمان جی کو پرسند کرنا ہے تو باندر بھوج کا اتراج نہ کریں اور باندر بھوج اوشک کرائے اگر ان باتوں کا کوئی پالنگ نہیں کرتا ہے دھیان نہیں دیتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ کروڑوں 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 لگا کے جو ایٹم بنا ہے وہ اپنا کام دکھا جائے گا ایٹم کو پھٹنے سے اگر روکنا ہے تو پرتیک بیکپی کو جاگیوک ہونا چاہتے پڑے گا اہنکارس ہونا پڑے گا اور راجنیت کے جتنے نیتا ہیں یہ ان کو تو اہنکار کا ٹیاک کرنا پڑے گا اور نہیں تو اٹھا پٹک چلٹی رہے گی اور دنیا والے تماسہ دیکھیں گے کروڑوں کا نقصان ہوگا مار کاٹ ہوگا گنگے اور فساد ہوگے تو گھنسیا مٹلانی جی ہم نے آپ سے خود کہا بھی ہم نے ان کو بیٹھا گے بھیجا اور ان کو وہاں پر اس بھاسوان کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا اسی طرح سممند ہمیں ایک بکھراو آ جاتا ہے ہم تو آپ لوگوں کو ہم تو بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سماج میں سرکار میں آگے آنا چاہیے اور آپ یہی لوگ ہماری باتوں کو چھپائیں گے دوائیں گے تو ہمارے اکھال سے آپ سندھ سماج کے لیے ہی اچھی بات نہیں ہوگی اور باکھی لوگ یہ ملے سب بڑا آزر سمان لوگ دیتے ہیں لیکن یہ سنچالن میں سائد پتہ نہیں کون سا آپ کے وہ ساتھ ساتھ آج گورو جی ہندوستان اکبار کے بیورو چیف گورو جی ملے تو آج ہم کو ہنسی آئی کہ جب بھی ہم کو ملتے ہیں تو میں کالے چسمے میں ملتا ہوں اور ایک بار انہوں نے سارے میں کہا بھی تھا کہ سادھو جی کو سادھو جی تو کالا چسمہ لگائے ہیں ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے پھر میں اس بات کو سکار کرتا ہوں انہوں نے سہی کہا تھا کہ میں کالا چسمہ لگائیں تھا اس سمیں بھی اور آج بھی لیکن چلیے چسمے سے تو ہم دنیا کو دیکھیں گے لیکن من کے چسمے سے تو ہم گورو جی کو دیکھ رہے ہیں ہم پوری رائبلی دیکھ رہی ہے کہ گورو عوستھی بیورو چیف ہندوستان کے لیکھنی میں وہ دم ہے کہ پوری رائبلی کی انہوں نے جگایا اور آچار مہا بھی پرساد کو جو بھول رہے تھے آج ان کو ادلا کر کے پوری دنیا کے سامنے ان کو کھڑا کیا ان کے چھبی کو نکھارا اور ایک بہت بڑا کام کیا انہوں کے رہنے والے گورو عوستھی لیکن رائبلی کو انہوں نے جگایا اور میری اوپر جو انہوں نے نیوز لکھی تھی سب ہی اکھبار لائن میں تحلکہ مچا دیا تھا انہوں نے اس خبر کا میں جکر کر رہا ہوں جمار بہن مہا عوستھی جی مکمنتی تھیں انہوں نے یہ لکھا تو اکھبار آج بھی رکھا ہے کہ بے جبانوں کے دھڑ کے آگے باؤنی لگتی ہے مہا اکھبار آج بہنے میں کوئی بچا نہیں یہ باؤنی لگتی ہے مہا نہیں لیکنی میں تم دیکھئے ان کے گورو جی کے دہا جا گورو جی کو میں حفظہ سیاستی مادرین کا مہد ان کے پھوڑے پریوار کو اور میں جلب ان کو ان کا کرجہ ہے میری اوپر ان کے کرجے کو میں امروز دے کے میں اتار پاؤں گا سوہم کا پیدا کیا ہوا ہے ناریل اور سوہم کا پیدا کیا ہوا شیف ٹائپ کا موجود میں ان کو پنچار دنوں کے بعد میں جائکن کو پھنٹ کروں گا جائے سری رام کاج کہ بل رام رام بولنے سے کام نہیں اچھل دے گا رام کاج کر کے دکھانا ہوگا جائے سری رام کاج اور ہیمو کالانی جی کے ان کے خاندان میں پریوار میں جو بھی جندہ ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے چلنوں میں پورے ہندوستان کو سب سکا دینا چاہیے جائے سری رام کاج